آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسالے دار مسے دار تیسٹی آلو کی بھاجی اسے آپ سبزی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑی یہ سوکھی اور بھنیو یہ ہے تو ہم اسے بھاجی ہی کہتے ہیں اور سوکھی مسالے والی سبزی تو چلی فٹا فٹ سے دیر نہ کرتے ہوئے ہم پیٹیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتی اسے بلانا کیسے ہے تو بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے آپ کو آلو کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دینے ہیں آپ چاہے تو اسے بینا چھلے بھی کٹ کریں گے تو بھی یہ نہ ہی مزیدار بنے گا تو چلی اسے میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں ایک کے جیالو لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو لیا ہے اب ہم کراہی میں سرزو کا تیل تین بڑا چمچ گرم کریں گے اور اس میں سرزو اور اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑے سائز کا پیاس باری کٹا ہوا اور اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کا بڑیا سا کلر آنے تک پیاس کو ہم جتنا چیز فرائی کریں گے سبتی کا کلر اپنہ ہی زیادہ اچھا آئے گا یہاں پر ہم کوئی بھی کشمیری لال میرچ اور کوئی بھی کلر کا یوز نہیں کریں گے تو چلیے اب پیاس فرائی ہو چکا ہے ہم اس میں آلو کو ڈال دیتے ہیں اور گیس کو ہائی فلیم پر کر دیتے ہیں اب ہم آلو کو دو منٹ تک فرائی کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا حلدی پاورڈر ڈال دیں گے ساتھ میں ہی تاکہ حلدی بھی آلو کے ساتھ فرائی ہو جائے حلدی کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے تھوڑا نمک ڈال دیں گے جس سے کہ آلو گل بھی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھی آئے گا تاکہ اندر تک آلو میں نمک کا ٹیسٹ آ جائے گا تو اسے ہم دو منٹ فرائی کریں گے تو دو منٹ کے بعد میں آپ کو دیکھا رہی ہوں دیکھیں آلو کتنا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی پڑھی آیا ہے دیکھ سکتے آپ اسے اچھے سے ہی فرائی کریں گے تب ہی جا کر یہ آلو کی بھاجی ٹیسٹی بنتی ہے اس بھاجی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو مسالے بھننے کے ضرورت نہیں ہے اس میں اوپر سے یہ مسالے ڈالے جاتے ہیں اور اسے اس طرح سے بھونا جاتا ہے کہ جو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو آلو کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ادرک، لیسن، ہری میرچی، زیرہ، کالی میرچ اور تھوڑا سا دھنیا پت دی اسے پیس کا ڈالا ہے اور ایک میڈیوم سائز کا پیاس اب ہم آلو کے ساتھ ہی سبھی مسالے کو فرائی کریں گے میڈیوم فلم پر چلاتے ہوئے بیچ بیچ میں سے چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ اندر سے جل جائے گا اسے کچھ دیر پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لال میرچ یہاں میں کوئی کس میری لال میرچ کا یوز نہیں کر رہی ہوں دیکھے والی میرچ یہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے ایک بار چلا لیتے ہیں اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ مسالے کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا ہے دس منٹ اسے بھون لینا ہے اب اسے تھوڑا اور ٹیسٹی چھٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں کالی میرچ کا پاورڈر سیرا پاورڈر اور آنچور پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور اسے ایک بار مکس کر لینا ہے اور گیس کو آف کر دیں تو لیجے تیار ایک دم سے ٹیسٹی چھٹ پٹی مسالے دار آلو کی بھاجی اس طرح سے بنائیں اور اپنی تعریفیں پائیں دیکھنے میں جتنا زیادہ ٹیسٹی ہے بنانے میں اتنا ہی سمپل ہے آپ کو الگ سے کوئی مسالے دینے کے زورت نہیں ہے دیکھیں کتنا پڑھیاں اس کا لکھ آیا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانک یو